میں کہتا ہوں کہ جس دیس میں نربیہ کیس کے دوشیوں کی فانسی سے پہلے دو بجے رات تک سپریم کورٹ کو کھول کر کے سنوائی کی جا سکتی ہے جس دیس میں کساب کو فانسی دینے کے لیے پچاسو کرو روپیہ اور چار سال تک کا لگ سکتا ہے تو میں نے اگر ایک غلط صحیح یا جیسا بھی ہے مکان بنایا ہے تو کیا مجھے سنے جانے کا یا مجھے کہنے کا عدکار نہیں ملنا چاہیے چار جیلوں کے گریب طبقے کے بچے وہاں پہ علاج کے لیے آتے تھے جن کے پاس کنسلٹینٹ کو تین سو چار سو روپے فیس دینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے وہ وہاں پہ آ کے علاج کراتے ہیں سو ڈیڑھ سو روپے میں ان کا فیس و دبا سب ہو جاتا ہے تو ایسے گریبوں کے مسیحہ ایسے چکسک کو آپ نے پریشان کیا ان کی کلینک کو تھوڑ دیا یہ تکلیف آپ نے صرف آرینسنگ کو نہیں دیا ہے ان ہزاروں پریباروں کو بھی دیا ہے جن کے بچوں کا وہ علاج کرتے تھے کونسا سماج کا بھلا کیا آپ نے اس کو توڑ کر یہ گورکپور کے ڈاکٹر آرینسنگ ہیں ان کو گریبوں کا مسیحہ کہا جاتا ہے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر آرینسنگ نے اپنی زندگی کا قیمتی وقت ماسوموں کو انصاف دلانے کے لیے لگا دیا جس ڈاکٹر کی پہچان ماسوموں کی مریت حرطہ کے روپ میں رہی ہو آج وہی ڈاکٹر ملوے پر بیٹھ کر مریضوں کا مرج جان رہا ہے ڈاکٹر آرینسنگ کے صدھانتوں اور سنگھرسوں کو جاننے والے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے بھی 900 برگ فٹ میں گریبوں کا کلینک بنانے کے بجائے 90 ہزار برگ فٹ میں ایک آلیسان اسپطال بنایا ہوتا تو آج ان کو ملوے پر بیٹھ کر مریض نہیں دیکھنا پڑتا پھلہاڈ ڈاکٹر آرینسنگ کے کچھ سوال ہیں جس کا جباد تو ملنا ہی چاہیے بلوٹس ہیں وہاں پہ تین شیڈز وغیرہ تھے اور قبیب پچاس ساٹھ ستر گھر تھے ان کو آنن فانن میں رات میں سام کو گرا دیا گیا تو ہم لوگ سمجھنے پہے یہ کیوں ہو رہا ہے اب اس جمین کا معاملہ تھا یا ان کے پاس آئیڈنٹیٹی کارڈ نہیں تھا کچھ بنگلہ دیس کے لوگ تھے یا کہاں کے تھے وہ کچھ شیڈ ویٹ ڈال کر کے رہ رہے تھے تو ہم لوگوں کو لگا کہ ہم لوگوں کی طرف بھی یہ بات نہ آئے پھر اس کے بعد جو ہے ان لوگوں نے کہا کہ جن کے کاغذات ہوں ہم کو دکھائے جائے تو ہم لوگ جو ہے پندرہ مارچ کو جو سنیوار اتوار کا دن تھا وہاں پہ جا کر کے اسی ایم صدر اور تحسلدار کے آفس میں اور ڈی ایم کے بھی آفس میں اپنا پورے کاغذات دے آئے کیونکہ اس مکان کو دو ہزار جمین کو ہم نے دو ہزار دو میں قریدا تھا باقاعدہ ریجسٹری کرائی تھی ایک خاریز داکھل کرائی تھا جی ڈی اے سے تو اس کا جو ہے انا پتی پرمار پتر بھی لیا تھا بنانے کے لیے نیمی طروب سے اس کا نگر پالکہ کا شرک جمع کر رہا ہوں بجلی وہاں لگی ہوئی ہے میرے دونوں طرف نگر پالکہ نے سرک بھی بنائی ہے تو میں یہ سمجھتا تھا اور میں نے ایک جو پتر لکھ کر کے جلادکاری مہودے سے دوہزار پانچ شہ میں پوچھا بھی تھا کہ اگر اس میں کوئی سمجھتا ہو پلات میں کہ کچھ اس میں سکوہار تھی کچھ پرابلم ہے تو ہم نے یہ پوچھا بھی تھا کہ جو سمجھتا ہو تب ہم بنوانا شروع کریں وہ یہ بتا دیا جائے اس پتر کا کوئی جواب نہیں آیا میں نے سمجھا کہ یہاں سب ٹھیک ہے اور ان کی ریپورٹ میں بھی تھا پتکالین جلادکاری مہودے کی ریپورٹ میں صاف تھا کہ جو ہمارا گاٹا سنکھیا ہے یہ کھیورداری کی زمین ہے اور اس میں کوئی دکت نہیں ہے پہرحال میں نے مکان بنوایا پھر وہاں کلینک شروع کی کام کر رہا تھا پھر اس اپیسوڈ کے بعد جو مارچ میں دوہزار بیس میں ہوا تو تھوڑا سا شنکا ہوئی پھر بعد میں ہم لوگوں نے یہاں پہ پہلے ٹرائل کوٹ میں جب یہاں سے کچھ ریلیف نہیں ملی کہ یہ گمزیں ہوئے ایک اسٹے لے رکھ لیں کہ یہ ایسا نہ ہو گرا دیا جائے پھر جب یہ ریلیف نہیں ترند مل پائی تو ہم لوگوں نے اس کو علاہباد ہائی کوٹ میں چھہ جولائی کو وہاں پہ اپنا یہ کیس فائل کیا اور اسٹے کی مانگ کی کہ اسٹے لگ جائے اور اس پہ پوری بات میری سنی جائے کہ ویدیک پرکٹیہ یہی ہے کہ مجھے سنا جانا چاہیے کیونکہ جو بھی مکان توڑے جا رہے تھے وہ بینا نوٹس کے توڑے جا رہے تھے بینا کارن بتائے توڑے جا رہے تھے یہ غلط ہے میں کہتا ہوں کہ جس دیس میں نربیہ کیس کے دوشیوں کی فانسی سے پہلے دو بجے رات تک سپریم کورٹ کو کھول کر کے سنوائی کی جا سکتی ہے جس دیس میں کساب کو فانسی دینے کے لیے پچاسو کرو روپیہ اور چار سال تک کا لگ سکتا ہے تو میں نے اگر ایک غلط صحیح یا جیسا بھی ہے مکان بنایا ہے تو کیا مجھے سنے جانے کا یا مجھے کہنے کا عدکار نہیں ملنا چاہیے جوڈیسیری سے تھوڑی امید ہے جوڈیسیری نے مدد کی اور اس نے جو ہے ہمارے کیس کو ستائیس تاریخ کو پہلی بار سنا اور سن کر کے بہت سپسٹ آدیس دیا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جرنل کو کہ آپ کل بارہ بجے تک اپنا جواب جو ہے داخل کریں اور تب تک اس جو ہے یہ شنکر کلینک کے بھون کو چھونے کا بھی پریاس نہ کریں بس اتنی سی بات تھی یہاں نہ جانے کیا ہوا وہ تو میں نہیں جانتا گوپنی باتیں ہوں گی اٹھائیس تاریخ کے صبح ان کو بارہ بجے کوٹ میں جو ہے ان کے پکش کو ان کے وکیل کو جواب دینا تھا اور اٹھائیس تاریخ کے صبح ہی آٹھ بچ کے پینتالیس منٹ پہ مجھے بگلگیر کا فون آیا کہ آپ کا مکان دھوست کیا جا رہا ہے جی سی وی لگی ہوئی ہے جب تک میں یہاں سے پہنچوں تھا اس میں تالہ بن تھا کوئی آدمی نہیں تھا یہ سیدھے سیدھے دکائیتی ہے ایک طرح سے دیکھئے ایک نوٹیس تو دی جانی چاہیے مجھے مجھے کارن تو بتایا جانا چاہیے کہ میں غلط کہاں ہوں یا مجھے سنا تو جانا چاہیے یا وقت تو دینا چاہیے یہ کلینک تھی بچوں کی جان بچانے والی کلینک تھی اور آج کی نہیں پہتالیس سال پرانا نام ہے شنکر کلینک کا اب دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تور فور تمام ہو رہی میری نہیں اور لوگوں کی ہوئی تو وہ اسی خاص وقت میں کیوں ہو رہی کرونا کال میں کیوں ہو رہی ہمارے دیس کے پردن منتری جی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کراہدار اس وقت کرایا نہ دے پائے تو آپ اس کو کتعی نکالیے مت اس کو اتریڈت مت کریے یہ کرونا میں لوگوں کی کمائی پر فرق پڑ گیا ہے اور آپ ہمارا ایک اچھا خاصا بنا ہوا گھر جو کاری بیسو سال پہلے بن چکا ہے آپ اس کو ایک پندرہ منٹ میں جو ہے جیسی بھی لگا کر کے بینا میرے رہے تالہ توڑ کر کے ایک طرح سے ڈکائٹی ڈال کر کے آپ اسے توڑ کر کے نیستانہ بودھ کر دیتے ہیں لیکن میرا ایک سوال بہت صاف ہے جتنے مریض دکھا نہیں پائیں گے یا جو علاج سے بنچت رہ جائیں گے یا خدا نہ کرے جو کچھ دیونگت ہو جائیں گے ان کا جباب دے کون ہے دیکھیں وہ چاہے کلینک ہو چاہے کوئی اور بھی مکان ہو اس کے بننے کی جو پرکریہ ہوتی ہے وہ پہلے کوئی زمین کھریتا ہے اس کی ریسٹری کراتا ہے اس کی خارج داخل ہوتی ہے پھر اس کا نقصہ پاس کرتا ہے اس میں بیزلی کے کنیکشن کے لیے اپلیکیشن دیتا ہے یہ سارے ہی سرکاری بیبھاگ ہیں سرکاری بیبھاگ ہی سٹیم ڈیوٹی لے کر کے اس کی ریسٹری کرتا ہے سرکاری بیبھاگ ہی نقصہ پاس کرتا ہے سرکاری بیبھاگ بیزلی کا کنیکشن دیتا ہے پانی کا کنیکشن دیتا ہے سڑک بنواتا ہے یہ سارے کام سرکار کے ہیں اس میں کسی ایک وقتی کا کچھ نہیں ہے وہ صرف ڈیوٹی چارج دے دیتا ہے کہ ہم سے آپ ڈیوٹی چارج لے دیتا ہے اگر ہم کامرشیل کچھ کام کر رہے ہیں تو ہم سے اس سے زیادہ چارج لیا جاتا ہے وہ سب ہم نے کیا اور اس کے بعد ہم کو پرمیشن ملا اور ہم بیس سال سے وہاں پہ دعا کھانا چلا رہے ہیں یہ بیس سال تک یہ پرشاشن کہاں سویا ہوا تھا یہ سارا کام اسی کے لوگوں نے کیا سارا کام پرشاشن نہیں کیا ہے یہ ہمارا اپنا خود کا کچھ نہیں ہے اس میں یہ پرشاشن کیوں سویا ہوا تھا کہاں سویا ہوا تھا اگر ہماری گلتی تھی تو پہلے ہم کو کیوں نہیں بتایا چلیئے مان لیا پہلے نہیں بتایا ابھی بھی جب اس کو ڈیمولش کرنا تھا تو پہلے ہم کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ کا یہ کام یہ کانسٹرکشن گئر کانونی ہے اس کو ہم توڑنے جا رہے ہیں پرشاشن کو یہ ڈر تھا کہ یہ کوٹ میں چلے جائیں گے اور اسٹی لے لیں گے ہم توڑ نہیں پائیں گے اس لئے انہوں نے ان کو پہلے بتایا نہیں اب اس میں سنسا یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ صاحب وہ تال کی جمین تھی اور تال کی جمین میں آپ نے بنا لیا سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ تال کی جمین اگر ہے تو اس کو آپ کانسٹرکشن نہیں اس میں کر سکتے ہیں اس کو ڈیمولش کیا جائے اگر آپ ہم کو نوٹس دیتے اور ہم کورٹ میں جاتے تو کورٹ اس سپریم کورٹ کی نظیر کو سامنے رکھتا اور وہ کہتا کہ نہیں یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے آپ کو اسٹی نہیں ملے گا اور آپ کا مکان کرائے جائے گا ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اس کیس میں جو ان کی جمین ہے وہ اس تال کے ایریا میں نہیں آتی ہے اس کے باہر آتی ہے سمبھاؤ ہے اس تال کے سوندری کرن کے لئے ان کو آس پاس کی جمینوں کی آوشکتہ پڑی ہوگی اس لئے انہوں نے ان کی کلینک کو گرا دیا تاکہ ہم اس کو لے کر کے اس کا سوندری کرن کر سکیں اس کی ایک سمبھاؤنا ہے لیکن یہ گلت ہے اگر آپ کو کوٹ کا آرڈر ماننا ہے تو جس ایریا میں تال جہاں تک ہے وہاں تک آپ جو بھی کرنا ہو کریے اس کے باہر کا کام کرنا ہے جو سرکار کے نیم قانون ہے کہ ہم آپ کو چار گنا پیسہ دے کر کہ آپ کی زمین ہم لے لیں گے لے لے تو آرن سنگ دے دیتے آرن سنگ اس میں کہ آپ بھی نہیں ہیں سہر کے وکاس کے لئے وہ کچھ بھی تیاغ کرنے کو تیار رہتے لیکن سرکار نے ایسا پرشاسن نے ایسا نہیں کیا ہم کو نہیں لگتا ہے کہ اس میں شاشن کی کوئی بھومکا ہے کوئی بھومکا نہیں شاشن کے سنگیان میں تو آیا ہی نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ اب آبین نہیں آئے گا تو ہم لوگ اس کو سنگیان میں لائیں گے کوٹ کے سنگیان میں لائے جا چکا ہے کوٹ کے آدیس کی پردکشا ہے کوٹ کو جب پتا چلا تو اس نے طرح پہ سٹے دیا اور سٹیٹس کو کا آرڈر دیا کہ نہ آپ کچھ بنوائیں گے نہ آپ کچھ بنوائیں گے وہ وہیں تک رہے گا جب تک اس کا نیڑے نہیں ہوتا تو اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا لیکن ہمارا تو نقصان ہو گیا نا چار جیلوں کے گریب طبقے کے بچے وہاں پہ علاج کے لئے آتے تھے جن کے پاس کنسلٹینٹ کو تین سو چار سو روپے فیس دینے کے پیسے نہیں ہوتے تھے وہ وہاں پہ آ کے علاج کراتے ہیں سو ڈیر سو روپے میں ان کا فیس و دبا سب ہو جاتا ہے تو ایسے گریبوں کے مسیحہ ایسے چکسک کو آپ نے پریشان کیا ان کی کلینک کو تھوڑ دیا یہ تکلیف آپ نے صرف آرین سنگ کو نہیں دیا ہے ان ہزاروں پریواروں کو بھی دیا ہے جن کے بچوں کا وہ علاج کرتے تھے کون سا سماج کا بھلا کیا آپ نے اس کو توڑ کر گورکپور پرساسن نے بینا کسی نوٹیس کے صبح پونے آٹھ پجے لاکڈاؤن کے سمیں بھاری بھاریس کے سمیں اور بینا کوئی سوچ نہ دیئے یہاں تک کہ ان کو اپنا سامان نکالنے کا بھی موقع نہیں دیا انہیں انفارم کیا گیا انہیں کی انوپستیتی میں تالہ توڑ کے اور پوری کلینک دھوست کر دی گئی ڈاکٹر آرین سنگ کی کلینک میں پچھلے دو دن سے ہم لوگ روز جا رہے ہیں اور ڈاکٹر آرین سنگ کو ہمارے آئی ایم میں کا پورا پورا سمرتن ہے ان کے ساتھ انیائے ہوا ہے موسیقی موسیقی